باب الاخلاصی و احضار نیتی فی جمعی الامالی والاقوالی والاحوال البارزتی والخفیتی کہ اخلاص اور نیت کو حاضر کرنے کا بیان تمام اعمال میں اقوال میں ظاہر اور چھپے ہوئے تمام حالات میں یعنی ہر ہر موقع پر اور ہر ہر جگہ پر نیت کا خالص رکھنا نہایت ضروری ہے یہ ہے اس باب کا معنی کہ نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں زکاة دیں اور یہی ٹھیک دین ہے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عبادات قبول نہیں کرتا خواہ و نماز اور زکاة جیسی بہترین عبادت ہی کیوں نہ ہو جب تک یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لئے نہ ہو جائے مخلصین لہو الدین کہ خالص کرنے والے اس کے لئے کس کے لئے اللہ کے لئے الدین دین کو حنفاء یکسو ہو کر دل کل ہر طرف سے مو موڑ کر یعنی نماز جو ہے یہ دراصل ایک سمبل ہے ایک شخص کے مسلمان ہونے کی ایک نشانی ہے تو یہ نشانی بھی صرف ظاہری حیثیت کچھ نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے اندر یا ادا کرنے والے کے دل کے اندر یہ سوچ موجود نہ ہو کہ میں یہ کسی اور غرص کے لئے کسی لالچ کے لئے کسی دکھاوے کے لئے کسی اور مقصد کے لئے نہیں پڑھ رہا سوائے اس کے کہ اس کے ادا کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اسی طرح مالی قربانیوں میں زکاة نمبر ایک ہے تو وہ بھی اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کی نیت سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف نہ ہو جائے پھر سورة الحج کے آیت نمبر سنتیس میں ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالِهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ کو ان کا گوشت اور خون یعنی قربانی کا نہیں پہنچتا لیکن اس کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے تمہارے دل کا عدد پہنچتا ہے اور دل کا تقوی سے مراد یہاں پر خلوص لیت ہے یعنی قربانی جب انسان کرتا ہے تو گوشت اور خون اس کی خدا کو ضرورت نہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہلِ عرب قربانی کرنے کے بعد گوشت اور خون کو خاناکاوہ کی دیواروں پہ جا کے رگڑتے اور ملتے اور اس کے گھر میں جا کے رکھتے تھے تلکالہ نے اس پریکٹس سے روک دیا اور فرمایا کہ نہیں اللہ کوئن چیزوں کی ضرورت نہیں وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کے جذبات اس کام کے کرتے ہوئے کیا تھے پھر اسی طرح صورت علی عمران میں فرمایا قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہو یا علم اللہ کہہ دو کہ اگر تم چھپاؤگے وہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کروگے اللہ سب کو جانتا ہے مراد یہ کہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کے دل اور اندر سے ہے اور اس وقت تک کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ ہم عمل سے ظاہر نہ کر دیں ایک انسان ایک ارادہ کرتا ہے ایک سوٹ سوچتا ہے کسی کام کے کرنے کے بارے میں لیکن جب تک وہ کر نہیں گزرتا کوئی اور اس سے نہیں واقع ہوتا مگر اللہ تعالیٰ انسان کے ارادے کے ساتھ ہی جان لیتے ہیں کہ ایک شخص کیا چاہتا ہے اور یہی وجہ کہ آگے آپ پڑھیں گے حدیث میں کہ انسان اگر کوئی کام نہیں بھی کر پاتا تو صرف اس کی اچھی نیت کی وجہ سے بھی اس کو عجر عطا کیا جاتا ہے تو پہلے حدیث ہے یہاں پر حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے اور یہ جو آپ لمدے چوڑے نام پڑھ رہے ہیں میں حدیث کا ٹیکسٹ اس لیے پڑھنا چاہوں گی کہ وہ الفاظ اور وہ کلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے ادا کیا اگر ہم اس موقع پر نہیں تھے وہ سننے کے لیے آپ سے تو کم از کم ان الفاظ کو تو ہمارے کانوں سے ایک دفعہ ٹکرانا چاہیے اور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائیں وہ الفاظ ہیں جو آپ نے لوگوں کے ساتھ بولے اور ان الفاظ کو اگر ہم صرف اردی ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے وہ روح ختم ہو جائے گی وہ بات نہیں بنے گی اس لیے اگرچہ تھوڑا سا آپ پہ گران بھی گزرے تو تھوڑے صبر کے ساتھ اس عربی عبارت کو سننے کی کوشش کریں اس کے بعد پر ترجمہ کیا جائے گا تو یہ تو خیر حضرت عمر بن خطاب کا سلسلہ نصب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَانَوَا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِبُهَا اَوْ اِمْرَأَتٍ يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مِتْتَفَقٌ عَلَى صِحْحَتِهِ رواہ امامہ المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری وابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشاری النیسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحے ما اللگینہما اسح القتب المصنفتی حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہو سنا کہ تمام عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو اس کی نیت کے مطادق عجر ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے حجرت کرے گا تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور جو دنیا کے حصول کے لیے کرے گا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے کرے گا تو اس کی حجرت اسے کے لیے ہوگی جس کے لیے ترک وطن کیا یا اپنا ملک چھوڑا اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے امام نبوی اس حدیث کے بعد میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ان دو کتابوں سے لی ہے کہ جن کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ ہما اسحل کتب المصنفتی کہ وہ صحیح ترین قسمیف کی ہوئی کتابیں ہیں یعنی احادیث کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جانع جملہ فرمایا صرف تین لفظ اور اس میں تمام چیزیں سمیٹ دیں کہ تمام آمال کا دار و مدار نیت پر ہے اب دیکھیں کہ عمل کیا چیز ہوتی ہے کیا صرف ہاتھ پیر سے کچھ کرنا عمل کہلاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی تو عمل انسان کا ذہنی سوچ بھی ہے عمل انسان کا قول بھی ہے مو سے نکلی ہوئی بات بھی ہے اور عمل انسان کا ہاتھ پاؤں سے یا اس کے آزاز سے کی ہوئی حرکات کا نام بھی ہے لوگوں کے ساتھ کی ہوئے معاملات کا نام بھی ہے جب یہ فرمایا گیا کہ تمام آمال ال آمال کا لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ بھی جو بولتا ہے وہ بھی اور جو کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ معاملات رکھتا ہے وہ سب کے سب انسان کے ریکارڈ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرامن کاتبین انسان کے دائیں اور بائیں موجود ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے اور جو کچھ انسان بولتا ہے اور وہ جب کتاب ہماری تیار ہو رہی ہے اور قیامت کے دن اس کتاب کا جب وزن ہوگا تو وہ کتاب ہمیں کس ہاتھ میں دی جائے گی وہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک شخص نے کتنے نفل پڑے کتنی نمازیں پڑی کتنے حج اور عمرے کیے کتنے صدقہ و خیرات کیے بلکہ کیا دیکھا جائے گا کہ ان سب کاموں کے نیچے بنیاد کیا تھی اس کے نیچے نیت کیا تھی اس کی سوچ کیا تھی اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا کیا دنیا کمانے کے لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے شہرت حاصل کرنے کے لیے نیک نامی پانے کے لیے کس غرص سے ہر شخص کی غرص مختلف ہو سکتی ہے لہذا انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی یعنی اگر کسی کے ساتھ اچھا زن رکھا یا برا زن رکھا تو اس کے پیچھے بھی جو نیت ہوگی وہ کاؤنٹ کی جائے گی اور جس لیول کی نیت ہوگی اتنا ہی وزن اس کے اس سوچ کو دیا جائے گا اس کی اچھائی اور برائی کو اسی طرح انسان ایک بات اپنے موہ سے نکالتا ہے لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کو غور و فکر نہیں کرتے اور وہ بات ایک بات ہی ہوتی ہے لیکن اس بات کا اصل وزن زیادہ یا کم ہونا نیکی یا برائی کے پلڑے میں وہ اس کے مطابق ہوگا جس طرح کی انسان کی نیت ہوگی اگر نیت اچھائی کی ہوگی تو وہ اچھی بات اور اگر بات کرنے کے پیچھے نیت خراب ہوگی تو خواہ وہ کتنی خوبصورت بات کیوں نہ کرے انسان کو اس پر کوئی صلح نہیں ملے گا یا وہ عمل جو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے ان تمام معاملات میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسی عمل پر عجر ملے گا جس عمل پر ہماری نیت اچھی ہوگی اب نیت اچھی ہونے سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تو جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی یعنی ان کی خاطر ہوگی یا ان کے حکم کے مطابق ہوگی تو ان کو اس حجرت کا ثواب ملے گا یہاں پر نماز کا ذکر نہیں اور روزے وغیرہ کا ذکر نہیں حجرت کا ذکر اس حدیث میں کیوں کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا بھی باز وقت آسان ہوتا ہے اپنے مال میں سے ایک حصہ دے دینا کسی کو وہ بھی آسان کام ہے کچھ دیر بھوکا پیاسہ رہ لینا بھی آسان کام ہے لیکن اللہ کی خاطر اپنا سارا گھر بار اپنا کمبہ قبیلہ اپنے رشتہ دار اپنا ماحول اپنا سب کچھ چھوڑ دینا یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اور یہ عامال میں ایک عالی ترین درجے کی نیکی ہے اس نیکی کو بطور مثال فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس لیے ہجرت کرتا ہے یعنی مثال کے طور پر اس دور میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی کہ مکہ کا گھر اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑا تو اس کا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا لیکن اگر کسی نے یہ عمل ہجرت جیسا عمل بھی کس لیے کیا وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِبُهَا کہ اگر کسی نے اس لیے ہجرت کی کہ دنیا کا مال کچھ کمائے یا کوئی تجارت اس کی بڑھ جائے یا کہیں اچھی نوکری کر سکے اَوِمْرَ اَقْنِيَنْ کے ہوها یا کسی عورت سے نکاح کر سکے یعنی شادی کے لیے دوسرا ملک چلا گیا فَحِجْرَتُهُ الْا مَا حَاجَرَ الْاِلَيْهِ تو اس کی ہجرت کا صلح وہی ہوگا جس کے لیے اس نے ہجرت کی یعنی اگر جاب کے لیے کی تو جاب مل جائے گی اس کو صلح مل گیا کسی سے نکاح کے لیے کی تو وہ نکاح ہو جائے گا اور اس کا صلح اس کو مل جائے گا اس کا یہ کام اس کے لیے اگر اس نے ایک اچھی نیت سے کیا ہے تو اس پر اس کا عجر ہوگا لیکن اگر اس نے صرف ان کاموں کے لیے کیا اور ظاہر یہ کر رہا ہے کسی کو کہ میں نے خدا اور رسول کے لیے گھر بار چھوڑا لیکن دل میں یہ نیت تھی کہ مکہ میں میرا کاروبار اچھا نہیں ہے جا کے مدینہ میں کروں اور لوگوں کو یہ بتاتا پھر ہے کہ میں تو خدا کے لیے حجرت کر کے آئے ہوں تو اس کا یہ کام اس کا یہ بول اس کے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا اسی طرح اگر ایک شخص کی نیت ارادہ ہے کہ فلان قبیلے کی فلان آرہ سے جا کے شادی کروں گا اچھا ہے دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی تو وہ اس کا صلح اس صورت میں تو مل جائے گا جس کے لیے اس نے ارادہ کیا لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وہ جزا اور رضا اس کو نہیں ملے گی کہ جو اس حجرت کی صورت میں اس کو ملنے چاہیے جس میں کوئی اور دنیا کی غرض شامل نہ ہو یہاں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ نکاحہ کے لیے کسی دوسری جگہ جانا یا کسی کاروبار کے لیے یا رسک کمانے کے لیے یا تجارت کے لیے جانا کوئی بری بات ہے اس میں وغات خود برائی نہیں ہے لیکن ایک ہے کہ آپ دنیا تمانے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خاطرات نکل رہے ہیں ان دو اغراض میں فرق ہے اور ان دونوں کی جزا میں بھی فرق ہے ایک شخص اگر تجارت کے لیے نکلتا ہے تو تجارت میں ایک عبادت ہے لیکن وہ اس سے کم تر درجے کی عبادت ہے جس طرح کی عبادت اللہ اور رسول کی خاطر ان لیگوں کی عبادت تھی جنہوں نے گھر چھوڑے اور آپ جانتے ہیں جن کو مہاجرین کا لقب ملا اور جنہوں نے اپنے گھر بار تجارت بزنس بال بچے اولاد سب کچھ شوہر بیوی سب کچھ چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے گئے اور ترہ ترہ سے اپنے ملک میں ستائے گئے تو اس وجہ سے جو کچھ جنہوں نے کیا ان کا عجر قیامت کے دن ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہوگا جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا ہوگا اگلی حدیث ہے وَأَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَعِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوا جَيْشٌ الْقَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَت قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْبَاقُهُمْ وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ حضرت ام المؤمنین ام عبداللہ حضرت عائشہ سے روایت ہے ام عبداللہ آپ کی کنیت تھی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر قعوہ پر حملہ کرے گا جب میدان میں آ جائے گا تو ان کے اگلے پچھلے لوگ دھنسا دیے جائیں گے زمین میں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اگلے پچھلے لوگ کیسے دھنسا دیے جائیں گے حالانکہ ان میں بازار کے لوگ بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو حملہ کرنے والوں کے شریک نہیں آپ نے فرمایا سب دھنسا دیے جائیں گے لیکن اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے اب یہاں پر مسلم کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں فَقُلْنَا اِنَّا تَرِیْتَ تَتَجْمَ اُنَّاسَ ہم نے عرص کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں یعنی ایک جگہ پر جہاں ایک لشکر جا رہا ہوتا ہے اس زمین پر اس لشکر کے علاوہ اور لوگ بھی جا رہے ہوں گے کوئی کسی تجارت کی نیت سے جا رہا ہوگا کوئی کسی کاروار کی نیت سے جا رہا ہوگا اور کوئی سفر کر رہا ہوگا اور ہم نے عرص کیا فِيْهِمُ الْمُسْتَنْسِرْ لِذَالِكَ یعنی بعض اس میں اس لشکر کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے وَلْمَجْبُورُ اور کچھ لوگ مجبور ہوں گے یعنی ناپسند کرنے والے ہوں گے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں وَبْمِ السَّبِيلُ اور کچھ مسافر بھی ہوں گے ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا کہ اس ساری زمین پھر جائے گی اور لوگ سب دھنس جائیں گے حالانکہ اس زمین پر چلنے والے مسافر بھی ہو سکتے ہیں مجبور بھی ہو سکتے ہیں اور ان سب کو کیوں دھنسا دیا جائے گا آپ نے فرمایا کہ ان سب کو تو دھنسا دیا جائے گا لیکن جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب پہلی بات تو سمپل یہ ہے کہ کعبہ پر ایک لشکر حملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے بھی اب رہا کہ لشکر نے حملہ کیا اور ان کا انجام جو ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور سب جانتے ہیں اس کے بارے میں اسی طرح آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشنگوئی کر رہے ہیں ابھی تک یہ پیشنگوئی تو پوری نہیں ہوئی لیکن آئندہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ پوری ہو یعنی آپ کی پیشنگوئیوں میں سے ایک پیشنگوئی ہے جو آپ کو وہی کے ذریعے بتائی گئی کہ ایسا ہونے والا ہے کہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا لیکن جب حملہ آور ہوگا تو اس خاص ایریے کو جس ایریے پر وہ لشکر ہوگا سب کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے گا پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج کے مدد کی تھی تو اب کس طرح حفاظت کی جائے گا ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اس پر آپ دیکھیں کہ اب اس زمین پر اگر دوسرے لوگ موجود ہیں تو ان کا کیا قصور اس کی دو وجوہات ہیں کہ اس لئے دھنسا جائے گا پہلی بات تو یہ کہ غلط کام کرنے والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے اس لئے کہ اگر وہ ڈوبیں گے تو دوسرے خواہ نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ساتھ ڈوب جائیں گے یعنی ایک پیس حدی سے یہ سبق ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا جیسے کسی بستی پر عذاب آتا ہے کوئی زلزل آ جاتا ہے کوئی طوفان آتا ہے لوگ غرق ہو جاتے ہیں تو اب یہ تو بیچ میں نہیں ہو سکتا کہ جس نے اس کی نیت نہیں کی ہوئی اگرچہ وہ اسی رستے پر جا رہا ہے اسی زمین کو استعمال کر رہا ہے اسی گھر میں رہتا ہے لیکن وہ ایک نیک آدمی ہے ایک اچھا انسان ہے تو اس کو کیوں سزا دی جاری کہ وہ بھی بیچ میں ڈبویا جارہا ہے تو جیسے ہمارا ایک محاورہ کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پسکا ہے تو وہ گھن کا دوسرے کسور نہیں یا پسنے کے لئے تو نہیں لیکن چونکہ گھن جائے وہ آٹے کو لگا ہوتا ہے اس کی صحبت اختیار کیا ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ گندم کے ساتھ وہ بھی پس جاتا ہے اگر وہ اس کے اندر نہ جاتا تو وہ نہ پسکا اسی طرح یہ لوگ جن راہوں پر یہ برے لوگ بدنیتی کے ساتھ جن راہوں پر جا رہے ہوں گے وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ بھی چلنا اسی لئے کہتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے ظلم کے ساتھ دینے کی وجہ سے وہ شخص کسی ظالم کو مدد فرام کرتا ہے یا اس کا سہارا بنتا ہے تو اسی طرح جو لوگ کعبہ کو ڈھانے جا رہے ہوں گے ان کے ساتھ جو جو بھی ہوں گے کیا ان کی نیت ہے یا نہیں وہ سب ڈبو دیے جائیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زمین اتنا ٹکڑا کھڑا رہ جائے اور باقی ڈوب جائے اور یہاں سے ٹکڑا بچ جائے اور یہاں سے بچ جائے نہیں وہ سب کے سب اندر جائیں گے اب یہ کہ وہ جو بیچارے بغیر جرم کے مارے گئے تو مرنا تو ہر ایک کو ہے ہی لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک اپنی اپنی نیت پر وہ جو کعبہ کو ڈھانے کے نیت سے جا رہا تھا وہ مجرم کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا اور وہ جو بغیر کسی نیت بغیر کسی ارادے سے صرف ایک مسافر تھا اور اس زمین پر جا رہا تھا تو وہ بغیر کسی جرم کے اٹھایا جائے گا اسی لئے صورت یاسین میں آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج چھٹ کے الگ کھڑے ہو جاؤ یعنی دنیا میں اگرچہ تم سب ایک ہی جگہ پر تھے ایک ہی جیسے عمل کر رہے تھے اور بظاہر تمہارے عامال میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں کے بظاہر اچھے عامال بھی انہیں مجرموں کی صف میں کیوں کھڑے کر دیں گے اس لئے کہ ان کے پیچھے ان کی نیت اچھی نہیں ہوگی یعنی وہاں پر کوئی پہچان نہیں سکے گا اور سب میں ایک جیسے دنیا میں اکٹھے ایک ماحول میں رہتے ہیں ایک قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں ایک جگہ پر اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تعلقات رکھتے تو بظاہر عموماً کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا عام طور پر لیکن فرق کہاں ہے اسلام کی نکتہ نظر سے انسان کے اندر اس دل کے اندر جس قسم کی سوچ ہوگی جس قسم کے خیال ہوگا جس قسم کی نیت ہوگی اس نیت کے ساتھ ہی انسان دفن ہوگا اور وہ نیت لیے ہوئے ہی دوبارہ اٹھے گا اور جب اٹھ کے کھڑا ہوگا تو اس کا شمار اور اس کا گروپ یا گروہ وہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حکم سے الگ کر دیا جائے گا خواب وہ ایک ہی معاشرے کے افراد کیوں نہ ہو پھر اس کے بعد اگلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حجرت بعد الفتح ولیکن جہاد ونیت وَإِذَا سْتُنْفِرْتُمْ فَنْفِرُوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد مکہ سے حجرت نہیں ہے مگر نیت اور جہاد باقی رہیں گے جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو چل کھڑے ہو یہاں سمرات کیا ہے لا حجرت بعد الفتح کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حجرت کا کونسٹ ختم ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اب دار الکفر نہیں دار الاسلام بن گیا اور دار الاسلام سے دار الاسلام میں حجرت کوئی معنی نہیں رکھتی لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑے حجرت کی اور انہوں نے اپنے اس عمل پر جو عجر اور ثواب کمایا وہ انہیں مل گیا اب اس عجر میں اب بعد کا کوئی شخص شریف نہیں ہو سکتا لیکن عام طور پر حجرت کا لفظ یوز میں آتا ہے ہمارے اور ایک ملک کے لوگ دوسرے میں جیسے افغانستان کے یہاں آگئی یا کشمیر کے یہاں آگئی یا کسی اور جگہ پر چلے گئے تو جس جس نیت کے ساتھ کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلے گا اس کا عجر اپنی جگہ موجود ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ حجرت ختم ہو گئی جس کی طرف آپ لوگوں کو ابھارہ کرتے تھے یا جو آپ کے ساتھ مل کر جنہوں نے حجرت کی پھر اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو حجرت کر کے ایک دفعہ مدینہ چلے گئے تھے اور خود اپنی ذات کے لیے بھی دوبارہ مکہ میں جا کر بس جانا پسند نہ فرمایا نہیں جب مکہ فتح ہو گیا اور فتح ہونے کے کچھ سال بعد آپ زندہ بھی رہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لوٹ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں لوٹنے کے لیے کہ کہیں تمہاری حجرت کا ثواب زائے نہ ہو جائے کیونکہ انسان جب واپس پلٹتا ہے اپنے گھر بار اپنے ہر چیز دیکھتا ہے تو پھر انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اگرچہ اس میں کوئی ایسی ایسی برائی نہیں تھی لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے مدینہ کو شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ وہ پھر مدینہ ہی کو شرف بخشیں اور وہیں پر رہیں اور یہ مدینہ کے لیے ایک بڑی ہی عزت کی بات اور ایک بہتی عالی مقام اس کو ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی بقیہ زندگی مکہ فتح کر لینے کے بعد بھی وہیں گزارنا پسند فرمائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر زیادہ لمبہ قیام بھی پسند نہ فرمایا حالانکہ آپ کے عمر کے کئی سال وہاں پر گزرے تھے چالیس سال نبوت سے پہلے اور تیرہ سال تک بعد میں بھی تو جہاں اتنی عمر گزاری وہاں انسان کا قدرتی دل ہوتا ہے میں چند دن اور دیکھوں اچھا فلان جگہ کا کیا حال ہے فلان کیسا ہے نہیں اپنا کام کیا اور فوراں لوٹ گئے تاکہ وہ کام جو ہم نے صرف خدا کی خاطر کیا اس میں کسی قسم کی کوئی کم ہی نہ آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجہور ہو کے ہم اپنے اس فیل پر پچتانے لگ جائیں یا کوئی ہمارے دل میں ایسے احساسات ہو کہ ہم نے کیوں چھوڑا تھا اور یہ برباد ہو گیا اور وہ ضائع ہو گیا اگر ہم یہاں ہوتے تو ہم یہ اور یہ کرتے نہیں وہیں کو پھر دار السلام بنا دیا گیا لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ دو چیزیں باقی ہیں جہاد اور نیت یعنی حجرت ایک بہت عالی اور ارخ مقام تھا نیکی کمانے کا وہ موقع تو اب گیا لیکن تم پریشان نہ ہو کہ اب یہ حجرت کا ثواب ختم ہو گیا تب ہم ثواب کیسے کمائیں فرمایا کہ جہاد ابھی بھی باقی ہے وہ ختم نہیں ہوا اور وہ میرے بعد بھی باقی رہے گا لہٰذا جب تمہیں بلاوہ آئے یعنی امیر المومنین وقت کا حاکم اور جو بھی ذمہ دار ہے وہ تمہیں اگر دشمنوں کے مقابلے کے لیے پکارے تو تم پھر بیٹھے نہ رہ جاؤ بلکہ چل پڑو نکل پڑو جس طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بی اموالکم بی اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون نکلو خاہل کے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ کی راہ میں نکلو خاہل کے ہو یا بوجھل جیسے بھی حالت میں ہو نکل کھڑے ہو اور دوسری چیز جس کا بتایا کہ نیت باقی ہے کہ جس بھی اچھے کام میں تم اچھی نیت کرو گے اس کے اوپر بہترین عجر پاؤ گے اور اسی طرح اگر انسان ہجرت کرتا ہے اپنی جگہ کو چھوڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے یا کسی بھی اچھے کام کے لئے تو اس پر جو نیت کرتا ہے تو وہ سواب موجود ہے اس کے لئے